موسیقی محبت کا رشتہ ہے عقیدت کا رشتہ ہے پنجاب کی تاریخ میں اتنے منصوبے ساؤتھ پنجاب میں نہ کسی نے شروع کیے اور نہ کسی نے اس طرح آپ کے دکھوں کا مداوہ کرنے کے لیے عوام دوست پالیسیز بنائی سیکیٹریٹ بنا کر عوام کے مسائل حل کریں گے لیا میں معاملے خصوصی براہ اطلاع پر دوست آشک ایوان کا خطاب ہیلتھ کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب میں کہا کہ کسی بابو کو سیٹ پر نہیں بٹھائیں گے عثمان بزار کی شکر میں جنوبی پنجاب کو سیاسی وارث ملا ہے انصاف میڈیسن کارڈ سکیم شروع کرنے کی نوید بھی دی پی ڈی ایم والوں کیوں حکومت کی بجائی کرونا سے لڑنے کی نصیحت روحی عوام کا پسندیدہ چینل بن چکا ہے معاملے خصوصی براہ وزیرالہ پنجاب پر دوست آشک ایوان کا روحی کیلئے نیک خواہشات کا اظہار پریس کلپ جنمن شخ کے عدداران سے حلف لیا ایم نے ملک نیاز شکر کی اہلیہ کی وفات پر تازیت بھی کی غیر آئینی اور غیر قانونی اس آر او کو واپس لیا جرائے سیول سیکیٹریٹ میں پی ایم ایس افسران کا بازوں پر سیاہ پھٹیاں باندھ کر احتجاج مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا وفاقی حکومت سے پی ایم ایس افسران سے کیے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ ڈیرہ قاسی خان کوہ سلیمان کی تاریخ کا بڑا فیصلہ پولیٹیکل اسسٹنٹ کی پوسٹ کی جگہ پولیس افسران کو لانے کا فیصلہ مزیرالہ پنجاب نے گریٹ سترہ کے چار افسران کے نام طلب کر لیے نام صد افسر کوہ سلیمان میں سیکیورٹی کے فرائز سر انجام دیں گے نوابوں کا شہر کرونا کیسز بھرنے کے باعث پنجاب کا چھٹا بڑا شہر بن گیا بہاولپور میں کرونا پوزیٹیو کیسز کی شراب پانچ پیسز ریکارڈ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پینتالیس نئے کیسز سامنے آ گئے ایکٹیو کیسز کی تعداد چار سو پیشتر ہو گئی موڈل ٹاؤن اے سادی کولونی سیٹلائٹ ٹاؤن ہاشمی گارڈن اور شاداب کولونی سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہونے لگے نشتر ہسپتال ملتال میں کرونا سے مزید چار افراد جان کی باسی ہر گئے سولہ کی حالت تشویشنات تین وینٹری لیٹر پر منتقل نیجی خان میں چار نئے کیسز سامنے آ گئے تیرانسی کرونا کے پوزیٹیو کیسز اپنے گھروں میں آیسولیٹ اور ایک ہسپتال میں داخل سرگھوڈا میں باسٹھ افراد میں کرونا کی تفصیق تعداد چار سو ساتھ ہو گئی جامپور میں تین افراد میں کرونا کی تشخیر تیرانسی کروڈا میں آیسولیشن وارڈ کانٹ کر دیا گیا وفاقی وزیر تحفظ خوراک اور تحقیقات سید فخر امام بھی کرونا کی ذات میں آ گئے انہوں نے خود کو اپنی رہشکاہ پر کرنٹینہ گھر لیا طبیعت بہتر کرا سید فخر امام کا تعلق کبیر والا قلعہ کے قطال پر سے ہے کرونا سو بیت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فریک ٹاؤن ملتان کے مختلف علاقوں میں ایک سو پچیس دکانوں کی چیکنگ ایک موٹر ورک شاپ سے گیارہ دکانداروں کو آئین داخلہ فرزی پر دکانے سیل کرنے کی وارننگ پندرہ ہزار روپے جرمانہ بھی کیا گیا سبس نیومبر سے تعلیمی ادارے بند کرنے کا حکومتی اعلان اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی انوکھی منطق دو دن کے اندر پانچ ابتحانات لینے کا نوخہ شیڈیول جاری ایک ہی روز تین گھنٹے پانتالیس منٹ میں کمپیوٹر سائنس تھرڈ سمیسٹر کے تین پیپر لیے جائیں گے انتظامیہ نے میڈ پیپرز کی ڈیرڈ شیٹ چند ہی گھنٹوں میں تبدیل کر دی طلبہ کا شیڈیول تبدیل کر کے آن لائن پیپرز لینے کا مطالبہ چودہ ماہ کو سرگئے پہلے سمیسٹر کے امتحانات نہ لیے جا سکے خواجہ فرید کالیج رحیم جارخان کے بی ایس طلبہ کا احتجاج دیپٹی کمیشنر علی شہزاد کا روحی کی خبر پر ایکشن طلبہ نے مذاکرات کے بعد احتجاج خاتم کر دیا پیپرز گھر بیٹھے آن لائن کرانے کی جرکہ اندہانی کرا دی گئے موطلی کا ڈر یا کارکردگی نہ دکھا سکنے کا خوف انتظامی افسران نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ملتان کے لک آفٹر کا جارچ لینے سے انکار کر دیا کمپنی کے باقاعدہ سی ای او کی تائیناتی بھی عمل میں نہ لائی جا سکے سینیٹری ورکرز کی تنخواہیں اور فیول کے بل کی ادائیگی متاثر ہونے کا خدشہ سولت سینٹرز اور کرنٹین انتظامات میں کرپشن کا انکشاف نیب نے کمیشنر ملتان جعوید اختر محمود کو کرپشن سکینڈل پر انٹرنل انکواری بارے خط لکھ دیا خط میں کرنٹینہ اور احساس سولت سینٹرز کے خراجات کی انٹرنل انکواری کا کہا گیا بوگرز سدایگیو کے حوالے سے انٹرل انکواری پہلے سے بھی جاری ہے شہری اولیاء میں تجاوزات کے خاص میں کلیزل انتظامیہ متحرک شہر کی مصروف ترین شہرہ ریلوے روڈ کو ناجائز تجاوزات سے پاک کر دیا گیا دو ٹرک سامان قبضہ میں لے لیا گیا ادھر بہاول نگر میں تجاوزات کے خلاف اپوریشن پاک چوک اور جیل روڈ پر درجنوں دکانداروں کو جرمانی کیے گئے سلانہ کروڑو روپے ٹیکس دینے والی غلہ منڈی مسائلستان میں تبدیل لودھرا کی اکلوتی غلہ منڈی کی خصہ حال سڑکی اور پینے کیلئے موسرے صحت پانی لائٹنگ کا بھی غیر مناسب انتظام انجمن آرتیان مارکیٹ کمیٹی کی کارکردگی سے نالا سرگودہ میں محکمہ انٹی کرپشن کی کاروائی چک 71 شمالی میں قبضہ مافیا سے سولہ کنال ذریعی عراسی واگزار تین کروڑ بیس لاکھ روپے مالیت کی سرکار عراسی تحفیل میں لے لی گئی دوسری جانب انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ملتان کی ویہاری میں کاروائی آجٹ بک کیش بک خرد برد کرنے پر جنئر کلرک محکمہ سرات کی رفتار ملزی ملی نے مختلف ملازمین کی آٹھ سرویس بک پی او آل ریجسٹر وغیرہ بھی خرد برد کیے چشتیاں میں تیرہ گجیانی روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار راہکیر اور علاقہ مکین پریشان ادھر کبیر والا میں جنگ ملتان قومی شارہ بھی خستہار سڑکوں پر جگہ جگہ گھڑے پڑ گئے شہریوکالہ حکام سے نوٹس لے کر سڑکی تعمیر و مرمت کرانے کا مطالبہ پی ایچ اے کے مالی معاملات کو بہتر بنانے کیلئے کمیشنر بہاولپور انیکشن زفر اقبال کی زیر صدارت پارکز اینڈ ہارٹیکلچر اتوریٹی کے افتران کا اجلاس کمیشنر نے پی ایچ اے کی کارکردگی کو صراحہ اور شہر کو سرسپسو شادہ بنانے کی ہدایات کر دی فصلوں کی باقیات جلانے والے کسان ہو جائیں ہو شیار رحیم جار خان میں روحی کی خبر پر انتظام نیا انیکشن فتح پور پنجابیوں میں چھتیس افراد کے خلاف مقدمات ترچ ملتان ترکیاتی دارے کو نیا چیئرمین مل گیا حضر بنجاب نے رانہ عبدالجبار کو ایم ڈی اے ملتان کا چیئرمین نام ست کر گیا ہاؤسنگ ڈیپارٹمنٹ کا مناصلہ چاری ادھر ایک سیئر نمان سلیمان سے محکمہ بلڈنگ ایم اینڈ آر بہاولپور کا چارج واپس لے لیا گیا محمد انمر آدل کو محکمہ بلڈنگ ایم اینڈ آر کا چارج دے لیا گیا وزرگ افراد کے لیے پنجاب حکومت کا احسان اکتام 65 سال اور زائد کے عمر کے افراد کو ملے گا دو ہزار مہانہ وظیفہ نیا والی میں ڈیپری کمیشنر نے باہمت وزرگ کار تقسیم کیے دلا کے ایک ہزار ایک سو پشتر وزرگ سکیم سے مستفید ہوں گے ادھر شجابات میں بھی باہمت وزرگ کار تقسیم کرنے کی تقریب تحصیل بھر سے 430 افراد کے نام شامل ملتان میں رکم صوبائی اسیمبلی علی حیدر گلانی اپنے بچون کی یادوں میں چلے گئے ہلکا کا علاقہ تاج پور سندیلہ میں بچوں کو کرکٹ کھیلتے دیکھا تو کاری سے اتر کر گسات گھل مل گئے علی حیدر گلانی نے بلہ تھاما اور چھکے چوکے لگائے بچوں کے ساتھ فیلڈنگ بھی کی ویہاری سیفلڈی ویہ فینس کے ذرہ تمام الپی جی سیلنڈر رکھنے والوں کو سیفٹی ٹریننگ ٹریننگ آفیسر راؤ نے آگ بچانے والے علاقہ اور ان کے استعمال بارے آگاہی تھی اور کوٹ ادو میں دہاتی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ زندگی کی گاڑی کا پہیہ روان دماغ رکھنے کے لیے سخت جان کام سے بھی مونہ موڑا مرد کی مثل کھیتوں میں ہو کام کاج یا ہو امور خانہ داری سمجھتی ہیں یہ اپنی ذمہ داری جدید دور میں بھی خواتین روایت انداز میں زندگی گزارنے میں مصروف